مولوی سحیل صاحب کی بڑک اپنے پاؤں پر آپ کلھارا تمام ممالک خبردار ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آج وہ صاحب جن کے لیے نظام الدین کی نسبت ہی حزت کا باعث تھی کہ ان کے والد مرحوم کو مرکز نظام الدین نے ریونٹ پاکستان کا امیر مقرر فرمایا جس کی وجہ سے یہ صاحبزادے بنے آج وہی صاحب بجائے پوتھ اور سپوتھ ہونے کے اوتھ کے اوتھ بلکہ بھوتھ بن بیٹھے اور کتنی گھناؤنی اور شنی حرکت کر ڈالی آپ سن ہی چکے ہیں کہ مولوی سحیل صاحب پڑوسی مدرسہ عربیہ ریمنٹ جو کہ باپ کی عزت کو داغ داغ کرنے والے ہیں بڑے ہی مسکینی کے انداز پر اجتماعیت کی اہمیت اور رائیونٹ صبح کے مشورے کی مضبوطی کا خوبصورت اور پاک ذکر کرنے کے بعد ناپاک اور خطرناک موضوع پر بڑک پر بڑک مارتے چلے گئے اور گویا روٹی پر گوبر تھاپ دیا اور کیسا خوفناک دو جملے بول گئے کتنے خوفناک دو جملے بول گئے ایک تو یہ کہ نظام الدین سے مسالحت کی کوئی صورت ممکن نہیں یہ جملہ کہہ دیا ظاہر ہے یہ جملہ سرہ سر بغض و عداوت پر مبنی ہے دوسرا جملہ یہ کہ پاکستان تمام شورہ اخلاقی اور صفاتی طور پر کمزور اور نا اہل ہے انہیں رائیمنٹ سے معذول کر دینا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً اس حرکت کی وجہ سے مولوی صاحب ایک عربی محاورہ اَنْفُن فِي الْمَاءِ وَإِسْتُن فِي السَّمَاءِ اَنْفُن فِي الْمَاءِ وَإِسْتُن فِي السَّمَاءِ کے ناک پانی میں چوتڑ آسمان میں کا مصداق بن گئے ہیں یہ عربی جملہ اس وقت بولا گیا تھا کہ جب سلمان ابن عبد الملک بادشاہ کو ایک جمع دار نے کہہ دیا تھا کہ جب سے اس نے اپنے فلان عزیز سے زیادتی کی میری نظروں سے گر گیا ہے تو بادشاہ نے کہا تھا کہ اس جمع دار نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا ہے کوئی ہے جو مجھے اس کی نظروں میں اونچا کر دے اس واقعے کو لکھ کر اہلِ تاریخ نے اہلِ عدب نے یہ عنوان باندھا ہے کہ اَنْفُن فِي مَا وَإِسْتُن فِي السَّمَاءِ ناک پانی میں اور چوتڑ آسمان میں اسی طرح حجام نے ایک بادشاہ کی حجامت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو تو بادشاہ نے حجام کے پاؤں کے نیچے کی جگہ کھودنے کا حکم کیا تو وہاں سے خزانہ نکلا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ نائی کا جملہ اس خزانے کا اثر ہے وہی حال مولوی سحیل صاحب کا ہو گیا ہے کہ نہ تو رائمنٹ کے مدرلس نہ مقین نہ اہلِ مشورہ بس کچھ حضراتِ رائمنٹ اور مسٹنڈوں کو ساتھ ملا کر غنڈا گردی شروع کر دی اور اپنے آپ کو آل ان آل خیال کر بیٹھے خیر یہ تو انہوں نے اپنا پردہ ہی چاک کیا ہے کہ واقعی پوری دنیا میں انتشار اور فتنہ پھیلانے والے ہم ہیں تو اب تک تو یہ پردہ جناب یامین صاحب اور مولوی سحیل صاحب سے ہٹا ہے کہ یہ اصل فتین حضرات ہیں مزید ڈاکٹر سلیم صاحب ڈاکٹر ندیم صاحب اور مولوی احمد برطنہ صاحب وغیرہ حضرات سے بھی اچھی طرح یہ پردہ ہٹ جائے گا دیکھئے پاکستان شورہ کے حضرات آل ٹو آل ہی کو پیل دیا کہ سب ہی غلط ہیں حانکہ جزوی کمزوریاں اپنی جگہ لیکن یہ حضرات بہرحال پورے ملک کی تبلیغی کریم ہیں ان سب کو اس طرح مجروح کر دینا بہت بڑی نادانی ہے اور اپنے پاؤں پر کلھاڑا ہے بہرحال ہم دنیا بھر کے تبلیغی ذمہ دار حضرات کو خبردار کر رہے ہیں کہ جب آپ پر واضح ہو چکا کہ اس وقت ریمنٹ پر ان شریر حضرات کا تسلط ہے جو پوری دنیا میں تبلیغ کو دو دھڑ کرنے کے درپے ہیں اور نظام الدین کے خلاف محاذ آرہ ہیں تو آپ تمام ممالک کے حضرات اب اپنا مجمع نظام الدین اور اس کے متعلقہ علاقوں میں ہی بھیجیں اور جب تک ریمنٹ سے ان کا تسلط نہ ہٹے پاکستان اجتماعات اور پاکستان میں اوقات کے لیے مجمع کو ریمنٹ نہ بھیجیں اور یہ حکمت حملی عارضی ہو جب یہ حضرات نظام الدین سے مسالحت کر لیں تو آپ مجمع کو جم جم بھیجیں واللہ اعلم بالصواب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں فقط والسلام بندہ عبد المعید بلتان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ نہائیت قابل احترام بزرگو بھائیوں آپ مقصوص حضرات سے گزارش ہے کہ بھی صبح جو مولوی سحیل صاحب کا بیان جاری ہوا ہے تو اس حوالے سے مختصر جواب تو میں نے آج کے آڈیو کلپ میں دے دیا لیکن تفصیل میں میں اس لیے نہیں گیا کہ بھی انہوں نے اپنا بھائی ریاض صاحب نے جو اس پہ تفسرہ کیا وہ بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ بیان ہی خود سن لیا جائے تو انہوں نے ایک دو باتیں اس سلسلے میں کر کے باقی فیصلہ ہر ذی شعور کے لیے اس پہ چھوڑ دیا کہ مولوی سحیل صاحب کا بیان خود سن لیں کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے جو ہے نہائیت ہی بتہذیبی کا مظہرہ کیا ہے اور بے ڈھنگا بیان دیا ہے تو بیان سننے کے بعد خود ہی انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سراسر بغض و عداوت پہ مبنی بیان ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی سے بغض و عداوت کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہو بے قابو ہوا جا رہا ہو ہیں جی تو حواس باختہ ہو گئے ہوں کسی کے وہ کیفیت ان کی اس میں لگتی ہے اس لیے ایسے بیان کی کتنی ویلیو ہے اس میں کیا جان ہے تو اس کو ہر ذی شعور خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہ بھی ایسے بیان کے جواب زبانی دینا یہ تو اس کو اہمیت دینے والی بات ہوئی تو میرا خیال میں اس کا جواب بجائے زبانی دینے کے پریکٹیکلی جواب دینا چاہیے عملی جواب دینا چاہیے تو اس کی میرا غلط صورت یہ مناسب ہوگی کہ علماء اکرام مدارش کے جو ہمارے ساتھ فکرمند ہیں نظام الدین کی مرکزیت کے حوالے سے اسی طرح ہمارے میواد کے دوست احباب جو ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان شورہ کے حضرات کہ خاص کر جن پہ جو ہے بہت ہی نامناسب نازیبہ انداز سے ان پہ کیچڑو چھالا گیا تو یہ ہے کہ بھی شورہ کے حضرات بھی آپس میں مل بیٹھنے کی ترتیب بنا لیں بھلے ڈاکٹر نوشات صاحب یہ احتمام کر لیں مفت نعیم صاحب یا کوئی بھی اور پھر کوئی قرارداد اس سلسلے میں منظور کی جائے اور اس مہانہ مشورے میں اگر یہ پاکستان شورہ کے حضرات نے کوئی واضح ایکشن نہ کیا تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایندہ انہوں نے مہانہ مشورہ بھی ہونے نہیں دینا جو ان کی نوعیت نظر آ رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اب اگر یہ پورے بھرپور جماعت کے ساتھ سارے پاکستان شورہ کے حضرات اور دیگر احباب بھی مہانہ مشورے میں پیش ہوں اور پہلے سے سوچنے کیا بات کرنی ہے تو اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو یہ جو اپنا انہوں نے حرکت کی ہے تو اس حوالے سے یہ بات رکھی جائے کہ بھی یہ چند حضرات انہوں نے سارے ریمنٹ کو بزرگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے تبلیغ کی وحدت کو بہتر سلیم صاحب ہیں ندیم اشرف صاحب ہیں بھئی یامین صاحب ہیں کم از کم ان چار کے بارے میں تو جو ہے کوئی فیصلہ ہو فوری طور پر مثلا یہ کہ اب کے بعد ایک تو کم از کم دس سال تک یہ کسی بھی اپنی مسجد کے مشورے کے علاوہ کسی بھی مشورے میں شامل نہ ہو سکے نہ ریمن کے مہانہ مشورے میں نہ روزانہ کے مشورے میں نہ علاقے شبجمع کی مشورے میں تو تھوڑا سا ان کا دماغی خناس نکلے یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اپنے کپڑوں سے باہر ہوئے جا رہے ہیں تو جیسے وہ کرسی کا نشہ ہوتا ہے وہ کیفیت ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں مجھ اتنا افسوس ہوا کیسی یعنی کیسا جملہ انہوں نے بول دیا کہ نظام الدین کے ساتھ مسالحات کی کوئی ممکنہ صورت نہیں ہے کوئی بھی تبلیغ کا بذرگ ایسی بات کر سکتا ہے یا تبلیغ کے مزاج میں اس کی تو اللہ خیر ہم سب کو ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے تو اس میں یہ ہے کہ یہ کسی بھی دس سال تک کم از کم تیہ ہو کیونکہ نکالنا ہے نہیں ہمارے ہاں نظام الدین والوں کے ہاں ان کی سوائے اپنی مسجد کے مشورے کے کسی مشورے میں ان کو آنے کی اجازت نہ ہو اور ریمن میں جو مقیم ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کو شعبہ لکتا ہے یا شعبہ صفائی ہے اس کے اندر تین چار سال کے لئے تشکیل کر دیا جائے اللہ سے امید ہے یہ تین چار سال اس میں اور مشورے سے دور گزاریں گے تو ان کا لیول ٹھیک ہو جائے گا اس وقت ان کے دماغی لیول خراب ہوا ہو ہے تو میں نظام الدین کے مزاج کی ریایت کرتے بات ارز کر رہا ہوں ورنہ جو پاکستان کا مزاج ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے لیکن اس کی کیا ضرورت اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو ایک تو یہ بات کہ ان کے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے مراکز کو براہ راست نظام الدین سے چھوڑ لیتے ہیں اگر آپ حضرات ان کو دنگا فساد کرنے کے لئے کھلا مہار چھوڑتے ہیں تو ہمیں اجازت دے دیں ٹھیک ہے ہمارے یہ سارے مراکز کے حضرات ہیں براہ راست نظام الدین کے مشورے سے چلتے رہیں تو تھوڑا بہت یہ سٹینڈ لیں گے پاکستان چورا والے تو بات بنے گی ایک بات یہ اور دوسرا یہ کہ بھی مہانہ مشورے میں یہ بات آ جائے کہ بھی اس دفعہ بھرپور دعوت نامہ مختلف انداز سے مولانا ساتھ سامد دزلو کی خدمت اقدس میں اجتماع میں شرکت کیلئے چلا جائے تاکہ ان کی آمد یقینی بن جائے اس سے بھی بہت سارے مسائل اجتماعیت کے حل ہو جائیں گے حضرت جی کی تشریف آبری بہت خیر کا باعث بن جائے گی دو اور تیسرا یہ کہ بھی چودری رفیق صاحب وغیرہ حضرات جنہوں نے خاص کر مولانا سعج صاحب مدد اللہ کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ استعمال کر رکھے ہیں تو انہیں تیار کیا جائے کہ آپ کوئی تحریر معذرت نامے کی لکھیں تاکہ حضرت کے یہاں آنے کی راہ ہموار ہو جو حضرت کے دل پہ بوجھ ہوگا کہ بھی ان حضرات نے تو یہاں تک نازیبہ اقدام کیا ہے کہ بدتمیزی کی اور سخت الفاظ بولے تو یہ اس پر معذرت کر لیں اللہ کے لئے اجتماعیت کے لئے تو ایک معذرت نامے کا خط اور ایک یہ بھرپوت دعوت نامہ اور دوسرا کم از کم ان تین چار احباب کے بارے میں کوئی واضح جو ہے بات مشورے میں تہہ ہو ورنہ انہوں نے اگلے مہینے تو انہیں جناب انہیں بلکل قریب بھی نہیں آنے دینا مہانہ مشورے وانوں کو چوڑے ہو جائیں گے اس لئے یہ درخواست ہے اس سلسلے میں کوئی اگر آپس میں مشورے کا تہہ ہو جائے کہیں پاکستان شورہ والے حضرات علمائی کے راہ حضرات میں مل بیٹھ بابر جاوی سام ہیں کہ بھی اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بس یہ درخواست تھی اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو السلام